ایران کے حملے سے دہل اٹھا اسرائیل اسرائیل نے نشانہ بنایا سینی ٹھکانوں کو تھررائے اسرائیل کا جواب کیا ہوگا کرنا ہوگا بس اس ویڈیو کے پورا ہونے کا انتظار نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹی اور نیوز ایٹین کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سفاغت ہے ایک بار پھر ایران کے خلاف اسرائیل کھار کھایا ہوا ہے وجہ ہے ایران کے دوارہ ان کے سینی ٹھکانوں کو چن چن کر حملہ کرنے کے لئے نشانے پر لینا جہاں صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ اس کا سمرتک امریکہ بھی اس بات سے بھڑکا ہوا ہے چونکہ ایران کے حملے میں اسرائیل کے جو سینی ٹھکانے تھے ان میں سے زیادہ تر نے سنابوت ہو گئے اور ایسے حملے سے اسرائیل کا باکھلانا سوہبھاوک تھا ایران نے جو حملہ کیا اس میں ایک سو اسی سے زیادہ مسائلز داگی گئیں حالانکہ جو ائر ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے تیار کیا ہوا تھا اس سے زیادہ تر مسائلوں کو ناکام کر دیا گیا تھا لیکن دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران کی ان مسائلز نے پھر بھی اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا بنجمن نتنیاہو نے صاف کہا ہے کہ اسرائیل پر ہوئے اس حملے کا معقول جواب دیں گے وقت آنے پر اور وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے اندر خانے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لیکن ان سب گہما گہمی کے بیچ امریکہ نے بھی ایک بڑا نیرنے لیا ہے دراصل امریکہ اب ایران کو سیدھے شبدوں میں ایک کھلی چیتاونی دے رہا ہے کہ اب اگر اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر ایران نے حملہ کیا تو اس پر کڑی کارروائی ہوگی لیکن یہ جو ایک سو اسی مسائلوں کا بیتے روز حملہ ہوا بیتے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا اس طرح سے حملے سے اسرائیل کے سینٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا تھا کیا اب اس پورے معاملے پر امریکہ کوئی ایکشن لینے والا ہے جی ہاں بلکل کارروائی کی جا رہی ہے اسرائیل پر ہوئے حملے کے ویرود میں ایران کے خلاف اب ایران پر کارروائی کرنے کے لیے امریکہ نے ایک گمبھیر اور ایک بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر لی ہے دراصل اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکہ نے ایران کے اورجہ ویاپار ٹارگٹ پر لیتے ہوئے اس پر پرتیبند لگائے جانے کی تیاری کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے پیٹرولیم ویاپار کی چھے سنستاؤں پر پرتیبند ایران نے لگائے ہیں ایران پر لگائے گئے معاف کی جگہ امریکہ کے دوارہ اور ساتھ ہی چھے ایرانی جہازوں کو بھی پرتیبندت سمپتی گھوشت کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اتنا ہی نہیں امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایرانی ارتھ وستہ کے پیٹرولیم یا پیٹرو کیمیکل سیکٹرز میں کام کرنے کے لیے نردھارت ہر ویکتی کے خلاف پرتیبند لگائے گا اور ایسے میں اس کے علاوہ امریکہ دس انیہ سنستاؤں کو بھی پرتیبندت کر رہا ہے جس میں امریکہ نامت سنستاؤں نیشنل ایرانی آئل کمپنی یا پھر پر پیٹرو کیمیکل کمپنی لیمیٹڈ کے سمرتن میں ایرانی پیٹرولیم یا پھر پیٹرو کیمیکل اتپادوں کو شپمنٹ میں شامل سترہ جہازوں کی پہچان کو بھی پرتیبندت سمپتی کے روپ میں کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ ایران کے مسائلی پروگرامز اور آتنک وادیوں کو سمرتن میں اب کمزوری لائے جانے کی تیاری ہے اور امریکی راستر سرکشہ سلاکار جیک لونیون نے پیان جاری کرتے ہوئے یہ بتایا کہ امریکہ کے پرتیبند سے ایران کو اس کے مسائل پروگرامز میں کام لینے اور امریکہ اس کے سہیوگیوں بھاگیداروں کو دھمکی دینے والی آتنکی سموہوں کو سمرتن دینے کے لیے استعمال کی جانے والے بتیس انسادنوں سے ونچت کرنے میں اس سے مدد ملے گی اور اس سے ایران میں جو آتنکی گتی ودھیاں چل رہی ہیں جو اسرائیل یا انہیں دیشوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں کتھے طور پر انہیں روکنے کے لیے یہ قدم بے حد کارگر ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ سولیون کے انسار اس سے ایران کے مسائلی کارکرم اور آتنکی گتی ودھیوں کو سمرتن دینے کے کارکرم میں کمزوری آئے گی حالانکہ اسرائیل نے اپنے اس طر پر تیاری کر لی ہے ایران کو دہلانے کے لیکن ایران پر یہ جو حملہ اب ہونے والا ہے کیا یہ زمینی ہوگا ہوائی حملہ ہوگا یا پھر اپنے طریقے سے اسرائیل وقت پر حملہ کرے گا جو اس طرح کا حملہ ہم نے دیکھا تھا کہ پیجر پھٹے اور لوگوں کی جانے گئیں کیا اس طرح کا کوئی خوفیہ پلان تیار کیا ہوا ہے اسرائیل نے اس پر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے اور آپ اس سے جڑا ہوا کوئی پرشن یا کوئی اپنی پرتکریہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں